نکالنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ رولج کا تھیورم کیا کہتا تھا کہ اگر کوئی فلنس سنتت ہے اوکلنیہ ہے اور ایف اے کا معنی ایبی کے برابر ہے تو ایف ڈیس سی اس کل ٹو جیرو بیٹا تو دیکھو یہاں پہ زیادہ برین مت لگانا چونکہ اگر رولج کے تھیورم کے لیے سی کا معنی کہہ رہا ہے بیٹا تو چپ چاپ اس کو ڈیفرنسیٹ کر دینا یعنی ایف ڈیس ایکس کر دینا اور برابر میں ٹو ایکس ہوگا اور اس کے بعد بھائی صاحب بس اس کو جیرو کے برابر کر دینا اور یہاں سے ایکس کا معنی آپ کا جیرو آئے گا جسی کو ہم لوگ سی بول سکتے ہیں اور سی کا معن جیرو آگیا یعنی آپ کو ڈیفرنسیٹ کر کے بیٹا جیرو کر کے سی کا معنی یا ایکس کا معنی نکال دینا وہی آپ کا اپشن ہوگا